ادھیا دیش غیر قانونی ہے اور سمبدھانک ہے دلی کے مکھے منتری ارون کے جیوان نے اپسے تھوڑے دیر پہلے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہی کہا ادھیا دیش کو ہم سپریم کورٹ میں چنوٹی دیں گے کیندر سرکار سپریم کورٹ کو چنوٹی دی رہی ہے کیندر نے سپریم کورٹ کی پاور کو چیلنج کیا ہے کیندر سرکار کھلی چنوٹی دی رہی ہے یہ مکھے منتری نے کہا ہے تو جو بڑی بات انہوں نے کہی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف نہ صرف سپریم کورٹ جائیں گے بلکہ میں خود دلی کے ایک ایک ویکتی کے گھر جا کر بتاؤں گا کیندر کیا کر رہی ہے میں وپکش کے نیتاؤں سے ملوں گا آگرہ کروں گا کہ راجر صبح میں اسے پاس نہ ہونے دیا جائے ادھیا دیش کا وہ ذکر کرتے ہیں کورٹ کے بند ہونے کا انتظار کیوں کر رہے تھے کہ جب کورٹ بند ہوگا تب ہم ادھیا دیش لائیں گے پہلے لے آتے جب کورٹ کی چھٹیاں نہیں چل رہی تھی جب کورٹ کھلا تھا جس دن ادھیا دیش آیا تین دن بعد چار دن بعد پانچ دن بعد لے آتے کیونکہ یہ اندر دل کے اندر جانتے ہیں کہ یہ ادھیا دیش پوری طرح سے گیر کانونی گیر سمویدھانک اور جنتنتر کے خلاف ہے انہیں پوری طرح سے پتا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے کھلے ہوتے ہوئے اگر یہ ادھیا دیش لے آتے اور ہم اگر اگلے دن اس کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دیتے تو سپریم کورٹ میں یہ پانچ منٹ بھی یہ ادھیا دیش ٹکنے والا نہیں تھا تو یہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ بند ہو اور اس کے بعد یہ ادھیا دیش لے کے آئیں اندر کھانے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ادھیا دیش پانچ منٹ بھی ٹکنے والا نہیں ہے ریوی پیٹیشن کا کیا مطلب رہ گیا جب آرڈیننس لا کے انہوں نے پورے کے پورے ریوی کا کیسا تو ریوی پیٹیشن تو تبھی مینٹینیبل ہوگی جب ادھیا دیش کو واپس لیا جائے گا ریوی پیٹیشن کی ہیرنگ کے پہلے تو یہ کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کھولے گا اس ادھیا دیش کو واپس لے لیا جائے گا نہیں تو ریوی پیٹیشن کا مطلب ہی نہیں ہے جج تو یہی کہیں گے کہ تم نے تو سارا ہمارا ججمنٹ ختم کر دیا تو ریوی پیٹیشن کس بات کی ہے ریوی پیٹیشن تو کچھ ہے ہی نہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیول ایک بھدہ مجاک کیا گیا ہے جنتنتر کے خلاف دیش کے لوگوں کے ساتھ دلی کے دو کروڑ لوگوں کے ساتھ میں آج اس منچ کے ذریعے سابہ سبھی اپوزیشن پارٹیز کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ راجے صبح کے اندر جب یہ بل آئے گا آرڈینس جب بل کے روپ میں پیش کیا جائے گا اسے کسی بھی حالت کے اندر راجے صبح ہمیں پارت نہیں کروانا میں خود ایک ایک پارٹی کے نیتاؤں سے جا کے ملوں گا ان سے سمرتن مانگوں گا کہ اس بل کو اپوز کرنا ہے یہ جنتنتر کے خلاف ہے کسی بھی حالت میں ہمیں اس بل کو پاس نہیں ہونے دینا راجے صبح کے اندر یہ پوری کی پوری لڑائی ہے بیک طرح سے سپریم کورٹ ورسس سینٹر ہے یہ کیول دلی سرکار ایک چھوٹی سی چیز ہو گئی ہے انہوں نے تو سیدھے سیدھے کہہ دیا اس طرح سے یہ بہت خطرناک چیز ہے سپریم کورٹ کوئی بھی آدیش پاریت کرے گا اگر کیندر سرکار کے پک خلاف پاریت کرے گا کیندر سرکار کانون لائکے اس کو پلٹ دے گی ان کی مجورٹی ہے پھر دیش کی جنتہ کہاں رہ گئی مکھے منٹری کو آپ نے سنا پریانکا ککڑ ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کی پروقتہ جڑی ہوئی ہے پریانکا جی مکھے منٹری نے جب اپنا سمبودھن شروع کیا تھا جب وہ اپنی بات رکھ رہے تھے پریس کانفرینس میں انہوں نے ایک سیکوینس کا ذکر کیا تھا وہ میں چاہوں گی ذرا آپ ایکسپلین کریں کیونکہ اس بارے میں ہو سکتا ہے بات ہوئی بھی ہو کہ تین دن تک جو ساویسز کے سیکریٹری ہیں وہ غائب رہتے ہیں پھر چیف سیکریٹری بیچ میں سے چلے جاتے ہیں پھر ال جی صاحب دو دن شانت رہتے ہیں اور ایسے پورے آٹھ دن خرچ کیے جاتے ہیں اور پھر سیدھا آپ ادھیہ دیش لے آتے ہیں ایسا کیوں لگ رہے آپ کو کہ یہ پورا ایک رننیتی کے تحت کیا گیا دلی سرکار کو ایسا کیوں لگ رہا ہے زینک جی سہزیپا نمستے زینک جی یہ ہم گزر رہے ہیں ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں اور اس بات تک بڑا کوئی تمان نہیں کہ وہ جان بوجھ کر انہوں نے اتنا ویٹ کیا آٹھ دن کا ویٹ کیا وہ ویٹ کر رہے تھے کہ گوٹ بن ہو جائے وہ بیٹ کر رہے تھے کہ وہ اس سپریم خورٹ کی جیجمنٹ کو جو ایک کانسٹیوشنی بینچ نے بھی جو نو سال لڑا کر ایک بہت کلیر ڈیمارکیشن کر دیا کہ ال جی کا کوئی رول نہیں ہوگا ڈلی کے اوپر ال جی ایڈ ایڈ ویڈ ویڈ کی بھینہ نہیں کام کر سکتا ڈلی کے منکٹر کی یہ انہوں نے سارا کچھ چینج کر دیا ایک نیا آرڈنانس پاس کر کر جو آرڈنانس بھی سانسٹریوں سے پاس نہیں کیا گیا اور جیسا کی ماننی ہے مکھے منچ کے ایڈ ایڈ ویڈ نے ابھی بتایا وہ خود گزارش کریں گے کہ یہ راجز ابہ میں بھی پاس نہ ہو تو یہ دینجرس سائنس ہیں ہماری جو کڈسی جو دور سے گزر رہی ہے کہ یہ کم پڑے لکھے پردان منٹری جن کے انڈر صرف کرمنل نہیں ہیں ان کو ستا حکیانی ہیں کسی بھی طریقے سے چاہے ڈلی کی جنتا نے ان کو لگتا نکار دیا ان کی یہ کوشش ہر جہر بھاجپا ساتھ سے دراز میں سلتی ہے